اسلام مکم فرنس ویلکم تو دلسک اینڈوٹیرمنٹ چینل کیسے ہیں آپ سب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور انجوائی کر رہے ہوں گے اپنے دن کو بھرپور طریقے سے اور ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے لے کر آگئے ہیں سلسوار نوول اوگل یور مائن اپیسوڈ 43 جس کو آپ کے لئے تحریر کر رہی ہیں سیدہ رباب تو پھر دیر نہیں کرتے جلدی سے چلتے ہیں نوول کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے آئیکن بٹن دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی اور مہاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور آپ کوئی بھی اپیسوڈ میں سنا کر سکیں تو چلتے ہیں نوول کی طرف اسفی تو اپنا کام کرتے ہی ہوتر پہت کیا تھا پولیس رپارمنٹ کے لوگوں نے فارم ہاؤس سے نکلتے ہی اسے آدھے راستے تک ڈراؤپ کیا تھا اور ایسا بھی اسفی کے کہنے پر ہی ہوا تھا وہاں سے اس نے ٹیکسی لے لی تھی اس کا خیال تھا وہ لوگ آرکے کے لوگوں کی نظر میں نہ ہی آئیں اس لئے احتیاط ضروری تھی باقی اس نے فارم ہاؤس سے نکلتے ہی سبحان صاحب کو انفارم کر لیا تھا کہ مشن مکمل ہوا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا وہ جو کال پر سب کچھ سنی چکے تھے پھر بھی پوچھ رہے بیٹھے تھے وہ اسفی کا درد محسوس کر رہے تھے اس لئے یہ سوال بے اختیار لمحوں سے پھسل گیا تھا کہ شاید وہ کچھ بول دے اور یوں ہی اس کی درد میں کمی واقع ہو جائے لیکن وہ ایک مضبوط مرد تھا اس نے ایسا نہیں کیا تھا اپنی تکلیف کا اشتہار نہیں لگایا تھا بلکہ جو کچھ دلاوہ خان نے بھی کیا تھا اس کی وجہ سے تو وہ تکلیف میں تھا پھر کیسے اس قصے کو دہر آتا مقابل برداشت ہے بھاگی تو کچھ نہیں ہوا وہ اپنی کہانی کو جتنا چھپانے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی اسے قرید قرید کے لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا تھا نہیں انکر کوئی مستہ نہیں ہوا اسفی نے زبط کی انتہاؤں پر کھڑے ہوئے اپنی کہانی پر پردہ ڈالتے ہوئے سپارٹ سے انداز میں جواب دیا تھا ورنہ تو اس کے اندر ایک الاؤ دہک رہا تھا وہ تکلیف جسے وہ برمشکل دبانے میں کسی حد تک کامیاب ٹھہرا تھا وہ درد جسے برمشکل سلا دیا تھا ڈیکے نے پھر سے جگا دیا تھا وہ ایک بار پھر سے وہی تکلیف اپنے اندر شدت سے محسوس کر رہا تھا اس کا جی چاہ رہا تھا کہ دنیا کو تحسنس کر دے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی دل میں بھڑکتی آگ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی لیکن اسے زبط کرنا تھا اور وہ کر رہا تھا بلا شبہ وہ ایک مضبوط مرد تھا جو اس بے پرنا تکلیف کو کسی پر آیا کیے بنا نارمل رویے کے ساتھ جی رہا تھا وہ ہوتیل کے کمرے میں پہت چکا تھا جہاں آرکی کے لوگ ڈیکے سے ملاقات کے لئے اسی کے منتظر تھے وہ آرکی کے لوگوں سے ملا اور یوں ظاہر کیا جیسے وہ ابھی لاہور سے اس آباد پہنچا ہو اور ائرپورٹ سے سیدھا یہیں آیا ہوں بوس بتاتے تو میں پک کرنے آ جاتا خیر کب تک نکل رہے ہیں آج ڈیکے سے میٹنگ بھی ہے نا اس کے بیٹے ہی ان میں سے ایک شخص نے پوچھا تھا چلتے ہیں میں ذرا آرکی کو کال کر کے انفارم کر دوں کہ میں پہت چکا ہوں اور کچھ ہی دیر میں ہم ڈیکے سے ملاقات کے لئے نکل رہے ہیں اس نے اپنی بات کہتے ہی آرکی کو کال کی تھی اور بتایا تھا کہ وہ ابھی ائرپورٹ سے سیدھا اپنے ہوتیل روم میں پہنچا ہے اور یہاں سے اپنے لوگوں کو لے کر بس کچھ ہی دیر میں ڈیکے سے ملنے جا رہا ہے کیا تم ابھی پہنچے ہو آرکی نے نا جانے کیوں یہ سوال داغہ تھا ہاں کیوں اسوی نے سوال در سوال کیا تھا اب کوئی فادہ نہیں ہے وہاں جانے کا مجھے ابھی ابھی اپنے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ اس کے فارم ہاؤس پر بلاسٹ رہا ہے اور سب جل کر راکھ ہو چکا ہے فائی بریگیٹ بہت چکے ہیں لیکن آنکھ ہے کہ بجے میں ہی نہیں آ رہی تم لوگ اب وہاں مجھ جانا ورنہ میڈیا کے لوگ گھیڑ لیں گے بس واپس آ جاؤ آرکی نے جو کہانی سنائی تھی اسوی کی سماعتیں وہی تو سننے کی منتظر تھی وہ لوگ لہور کے لیے ٹکٹ کنفرم کروا چکے تھے شام تک اپنا سمان سمیٹے ہوتل روم خالی کرتے ہی وہ لوگ لہور کے لیے روانہ ہو گئے تھے ایک دن اور انتظار کی نظر ہو گیا تھا کشف آج بھی اس سے ملنے نہیں آئی تھی سابر چاچہ ہی بالا آج کا خیال رکھ رہے تھے یا پھر اسفی کے اسلام آد روانہ ہوتے ہی مینو بھی اس کے پاس آ گئی تھی جو ملازمہ سے اس کے لیے سو بنوال آئی تھی پہلے تو وہ کھانے سے انکار کر گیا تھا لیکن پھر ان دونوں کی بات مان کر اس نے تھوڑا سا سو پیا تھا شراز نے شام میں بھی چکر لگایا تھا اور پھر وہ دونوں ہی وہاں موجود تھے سابر چاچہ تب کسی کام سے گھر گئے ہوئے تھے شراز کو بتا چل گیا تھا کہ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ بالا آج کے اپنی غلطی کی وجہ سے ہی یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا دوسرا شخص بھی بچ گیا تھا یہ بات شراز نے اس کے پوچھنے پر بتائی تھی اچھے خاصے سمجھدار انسان تھے تم یہ کن چکروں بھی پڑھ گئے ہو لگتا ہے محبتیں ہواس چھین لیں ہیں تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی جب ہی یہ حرکت کی ہے تم نے حد ہے ویسے اگر کچھ ہو جاتا تو سوچو بھابی کا کیا ہوتا تمہیں اس حالت میں دیکھ کر وہ پیچاری کس قدر تکلیف میں تھی سب دیکھا ہے میں نے بالا جو چپ چاپ اس کی بات نے سن رہا تھا اس بات پر چوک گیا تھا کہ کشف اس کے کیے اس کے لئے پریشان تھی تمہیں اگر کسی سے کوئی مسئلہ تھا یا ناراض کی چل رہی تھی تو اسے دور کرنا چاہیے تھا نہ کہ تم خود کی جان لینے پر بیٹھ جاتے ہیں کیا کہوں اب تمہیں بس خدا کا شکر عدا کرو کہ انہوں نے تمہیں نئی زندگی بخشی ہے اور عملین اپنی محبت کا مظاہرہ کرو نہ کہ فضول طریقے اپنا کر سمجھ گئے ہو نا شراز نے سچی خاصی ڈاڑ بھی بلائی تھی کہ وہ اب بچہ نہیں ہے نہ ہی کوئی نوجوان لڑکا جو ابھی گرفتہ نے محبت ہوا ہو اور اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے ایسی چیپ حرکتیں کرتا پھر آؤ کیا کروں یا وہ میری اس غلطی کو معاف ہی نہیں کر رہی میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے محبت سے بات کرے لیکن محبت کیا وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی اب بھی دیکھو سب ملنے آئے ہیں بس ایک وہ ہی نہیں آئی اور تم کہتے ہو کہ وہ پریشان تھی پھر کیسے ماننوں کہ وہ پریشان تھی یا تکلیف میں تھی بالا آج کا ٹوٹا ہوا لہجہ اس کے اندر کی تکلیف کو ظاہر کر رہا تھا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے تجھے کیا لگتا ہے کہ وہ سب بھلا پانا فراموش کر دینا اتنا آسان ہے بلفرس تو میرا دوست ہے اور میں تجھے اغوا کر کے اپنا غلام بنا لوں اور تجھ پر حکم چلاؤں اور تجھے ہرڈ بھی کرتا رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ دوسی کا بھی نارے لگاؤں تو ایسی صورت میں کیا تو خوش ہوگا ایسی صورت میں تو مجھ سے نفرت ہی کرے گا یار کہ کیسی دوسی ہے یہ تھنڈے دماغ سے سوچ تو نے انہیں اغوا کیا ہے زبردستی ان سے شادی کی ہے فوری طور پر ریلیشن بنا ڈالا ان کی عمر اور اپنی عمر کا موازنہ کر جو کچھ تو نے کیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ تو بھی جانتا ہے ایسے میں تو انہیں محبوبہ یا بی بی کی طرح ٹویٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ جیسے ایک باندی پر حکم چلایا جاتا ہے تو ایسے ہی صفاق طریقے سے ان سے پیش آتا رہے پھر اس میں ان کا قصور نہیں ہے وہ تکلیف سے گزری ہیں تمہاری وجہ سے ان کے کردار پر امگلی اٹھائی گئی ہے وہ نہیں سوشی ہوں گی کہ یہ کیسی خودکرز محبت ہے ایسی صورت میں وقت لگتا ہے انہیں مناؤں لیکن محبت سے نہ کہ دھوز جمع کر مند مانیاں چھوڑ دو اب دیکھو کہ وہ کیا چاہتی ہیں ان پر بھروسہ کرو انہیں اعتماد میں لینے کی کوشش کرو ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا اعترام کرو گے تو خود بخود تمہاری اس محبت کو دیکھ کر وہ تمہیں معاف کرنے پر مجبور ہو جائیں گی شراز اسے رسان سے سمجھاتا رہا جا رہا تھا اور وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتے ہوئے اپنے غلطیوں پر نظر سانی کر رہا تھا کہ واقعی شراز چھیکی تو کہہ رہا تھا ہر نیوز چینل پر دلاور خان کی خبر چل رہی تھی ابھی تک تو کوئی بھی یہ ماما حل نہیں کر بایا تھا سب کچھ جل کر راک ہو چکا تھا وہ شخص جو لوگوں کی جوان اولاد کو نشے کی لط پر لگاتا تھا اور جس کا کیا نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کی زندگی کا چراؤ گل کرنے میں ہاتھ تھا آج اس کا اپنا انجام بھی اتنا ہی بھیانک ہوا تھا اس کے ساتھ دھندہ کرنے والے الگ پریشان تھے جن سے اس نے ایڈوانس میں رقم تو لے لی تھی اب ان کو مال سپلائے کرنا تھا لیکن اسے محلت ہی نہیں ملی تھی ان لوگوں کو دلاور خان کی موت سے زیادہ اپنے نقصان کا غم کھائے جا رہا تھا آگے بھی بہت پریشان تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب پاشا نے کروائے ہوگا کیونکہ پہلے دلاور خان نے اسے سارا مال سپلائے کرنے کی بات کی تھی ڈی کے بتا رہا تھا نا اور اب جب اس نے پاشا سے بات کی ہوگی کہ وہ اسے نہیں بلکہ ہمیں مال سپلائے کرے گا تو بس پاشا نے اس کا کام ہی تمام کر دیا ہوگا اسفی اب آرکے کے فارم ہاؤس پر موجود تھا وہ ایک کمرے میں بیٹھے تھے جو دو کمروں کے برابر تھا کیونکہ اس میں ایک طرف بیڈ ہوا بیڈ لگا تھا اور درمیان میں سفیدن کے جاندار پڑھے تھے اور دوسرے حصے میں سوپے پڑھے تھے وہی سوفو کے این سامنے والی دیوار کے وست میں ایل سی ڈی نزب سے جس پر اب بھی وہی خبر چل رہی تھی اسفی سوفے پر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا وہ سگرپ سلگاتے ہوئے آرکے سے مخاطب ہوا تھا جو ٹینشن میں گلاس پر گلاس چڑھا رہا تھا کہ اب مال اٹھانے کے لیے اسے نئی پارٹی کو ڈھوننا ہوگا پھر اسے اعتماد میں لینا ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ اس سب کے پیچھے کسی گینگ کا ہاتھ ہے یا کسی ایجنسی کا لیکن اسفی کی بات سے اس کی بے لگام سوچوں کو فل سٹاپ لگا تھا ٹھیک کہتے ہو یہ سارا کیا دھرہ پاشا کا ہی ہے لیکن اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا آرکے کے لہج میں واضح لڑک کھڑا ہر تھی اور ایسا مشروع پینے کی بدولت تھا بلکل چھوڑنا بھی نہیں چاہیے اس نے کیا سمجھ دیا ہے کہ ہمارے خلاف چال چلے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم چپ چاپ پر ٹھے رہیں گے تو مجھ پر چھوڑ دو دیکھنا کیا حشر کرتا ہوں اس کا اسفی نے آرکے کے اندر لگی آرکے کو مزید بھڑکایا تھا اور پسے پردہ وہ اپنی مشن ٹو کی تیاری کر رہا تھا اپنا کام کرتے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر ہسپیٹل آ گیا تھا مینو بھی وہیں تھی بالاچی خیریت درافت کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل رہا تھا جب مینو کو پہلی بار اس کی بے روکی کھٹکی تھی اسفی مجھے ساتھ چلنے کے لئے نہیں کہیں گے مینو بھی اس کے پیچھے باہر چلی آئی تھی نہیں شاید بالاچ کو آپ کی زورت ہوگی اسفی نے چلتے چلتے جواب دیا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ مینو گھر کی وجہ یہاں ہسپیٹل پر ہوگی ورنہ وہ ابھی یہاں نہیں آتا ابھی وہ مینو کے لئے ہی تو گھر نہیں گیا تھا کے اندر اٹھتے تو فاق کی زد میں وہ کبھی بھی اسے نہیں لانا چاہتا تھا بس پہلے کی طرح تنہا ہی اس سب کو جھیلنا چاہتا تھا بات صرف اتنی تھی کہ اس کی محبت اسے مینو کو ہٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی اس لئے جہاں ایک مرد کا عزب جواب دے جاتا ہے وہ اس مقام پر بھی عزب کر رہا تھا یا تو یہ اس کی بے پنا محبت کی وجہ سے ممکن تھا یا مینو کی خوش قسمت ہی کی علامت ابھی بھی وہ اسی لئے وہاں سے نکل گیا تھا کہ گھر جائے گا لیکن مینو بھی اب اسے چاہنے لگی تھی اگنور کیا جانا اسے بھی اب کہاں گوارا تھا جس اسون کمال کو کبھی وہ خود اگنور کرتی رہی تھی اب اسی شخص کا خود کو اگنور کرنا برداز سے باہر ہو رہا تھا اور آپ کو آپ کو ضرورت نہیں ہے میری وہ چلتے چلتے پاک انگیریہ میں آگئے تھے جہاں رات اور سردی کے باعث دور دور تک لوگ نہیں تھے آپ کو میری ضرورتوں کی فکر کب سے ہونے لگی نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے وہ جمعہ پسل گیا جو وہ کبھی نہیں کہنا چاہتا تھا وجہ سائم دررانی اور مینو کا قصہ تھا جسے آج پھر دلاور خان نے سر بازار ڈسکس کر کے اس کی عزت نفس کو بری طرح مچروح کیا تھا سبحان صاحب جس سے اس نے یہ بات چھپائی تھی وہ بھی جان چکے تھے اور ان کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے وہ لوگ جو اس کے ساتھ مل کر وہ مشن سر انجام دینے کے لیے اس کے ساتھ تھے وہ بھی جان گئے تھے لیکن وہ اپنی عزت کا جنازہ اٹھنے کے بعد بھی ان کے درمیان چل پھر رہا تھا ان سے بات چیت کر رہا تھا اور یہ اس کی زبط کی انتہا تھی اب دماغ پھٹنے کو آ رہا تھا کیونکہ تقدیر اسفن کمال کے سبر کا کڑا انتہان لینا چاہتی تھی اسفی کیا ہوا ہے آج آپ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں یا پھر میرے وجود تک رسائی پا چکے ہیں تو بس اب دل بھر چکا ہے تلب مٹ چکی ہے تو اب کوئی سروکار نہیں لکھنا چاہتے مینو نے اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بڑا تلخ سا سوال کیا تھا رامین اسفی کا ہاتھ اٹھا تھا جو ہوا میں ہی مولک رہ گیا تھا وہ سکتی سے آنکھیں موندے اپنے ہاتھ کو واپس جھٹک گیا تھا مینو نے بھی خوف سے آنکھیں بند کر لی تھی لیکن پھر جیسے ہی دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی وہ اسے ضرر پہنچائے بنا اپنا ہاتھ جھٹک چکا تھا مینو بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بلک اٹھی تھی وہ جس نے گزشتہ حالات میں اسے ایک جملہ تک نہیں کہا تھا آج ایسا کیا ہوا تھا کہ محبت یہاں تک ہاں پہنچی تھی یہی سوچ کر مینو رونے لگی تھی وہ وہاں سے جانے کو تھی جب اسفی نے اسے کلائی سے پکڑے ہوئے روک لیا تھا وہ اسے خود میں بھیجیا اسفند کمال نے رامین شہاب سے محبت کی ہے نا کہ آپ کے وجود سے بلکہ آپ کی روح سے عشق کیا ہے آپ کے وجود پر میں حق رکھتا ہوں لیکن کتنی بار میں نے یہ حق وصولہ ہے آپ سے حالکہ یہ سب ہمارے رشتے کے تقاضے ہیں لیکن میں کبھی بھی آپ کی مرضی کے خلاف نہیں گیا اگر آپ کے وجود تک ریسائی پائی ہے تو آپ کی خواہش پر آمین میں نہیں ہوں جسم کا پجاری یا ہوا پرس انسان آپ کی روح سے روح کا رشتہ جوڑا ہے میں نے اسفند کمال نے وہ سب کچھ کہا جس میں آپ کی خوشی اور رضا شامل رہی ہے پھر آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں آپ وہ ہیں جس کے تمام در سمیٹھتے سمیٹھتے آج میرا دل چھلنی ہے اور روح کے گھاؤ ہسے بڑھ گئے ہیں میں ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا بس پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے آپ میری ہو صرف میری لیکن جب میں آپ کا نام کسی اور کے ساتھ سنتا ہوں تو نہیں ہوتا برداش یہاں درد ہوتا ہے اسفی نے دل کے مقام پر مکہ بنا کر مارتے ہوئے آخری بات کہی تو مینوں کی آنکھیں مزید چھلکنے لگیں اسفی کو اگلے ہی پل احساس بھی ہو چکا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا جب بھی وہ اسے کوئی بھی تکلیف دینے سے قبل نہیں اس کا اضالہ کرتے ہوئے معافی بھی مانگ گیا تھا چلیں گئے اسفی نے اپنی تکلیف بھولائے ہوئے آج پھر سے اس کی بات کو اہمیت دی تھی رکھیں میں بالاش بھائی کو خدافز بول دوں اور میرا موبائل اوپرز بھی تو اندر ہی رہ گیا ہے میں وہ بھی لیاؤں مینوں نے بھی اسفی کے سوال پر دوسری بات نہیں کی تھی بلکہ اپنی بات کہتی اندر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی اسفی گاڑی کی پسے ٹیک لگاتے ہوئے پھر سے لائٹر اور سگرٹ کوٹ کی جیب سے نکال چکا تھا آج پھر یہ ہی اس کا مصد نیدہ مشکلہ تھا سگرٹ پہ سگرٹ اور یہ اس کی پرانی عادت بھی تھی کہ وہ جب بھی پریشانی کے عالم میں ہوتا ایسا ہی کرتا تھوڑے ہی دیر میں مینوں بھی واپس لوٹ آئی تھی اسفی کسی سوچ میں دوبے ہوئے سگرٹ کو انگیوں کے درمیان دبائے موں سے دھوئے کے مرگولے کو آزاد کر رہا تھا جب مینوں نے اس کے ہاتھ سے سگرٹ چھپٹ لیا تھا لائیں یہ مجھے نے ذرا میں بھی تو پی کر دیکھوں آخر اس کے پینے میں کیا مزا ہے مینوں نے اس کے ہاتھ سے سگرٹ چھین کر اسفی کے منع کرنے کے باوجود اپنے لبوں کے درمیان دبائے ہوئے کش لگایا تو پہلے کش پہ ہی وہ خاص سے ہوئے اس سگرٹ کو نیچے پھیکتے ہوئے پاؤں کے نیچے مسل چکی تھی آپ ٹھیک ہیں اسفی نے اسے خاص سے ہوئے دیکھ کر پوچھا کیا ملتا ہے آپ کو یہ سگرٹ پینے سے اب جا کے اس کی خاصی کو بریک لگی تھی عادت بن گئی ہے بس اچھا لگتا ہے اسفی نے گندے بچکاتے ہوئے اس کے لئے گاڑی کا فرنڈور اوپن کیا تھا لیکن آج کے بعد آپ نہیں پینگے مینوں نے جانے فیصہ سنایا تھا یام انداز میں پوچھ کر آخر میں ایک سوال یا نشان بھی چھوڑ دیا تھا عادت ہے فلفور تو نہیں جائے گی لیکن کوشش کروں گا کہ دھیرے دھیرے اس پر قابو پالیں اسفی نے یہاں بھی اس کی بات مان کر اس کا مان بڑھا دیا تھا کسی مشیوں کی طرح یہ نہیں کہا تھا کہ وہ دکھی ہے اور وہ کیے سب نہیں چھوڑ سکتا وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے جب مینوں نے اس کے بازوں میں اپنا بازوں ہمائل کرتے ہوئے اس کے شانے پر سٹکایا تھا اسفی آپ بہت 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 زیادہ اچھے ہیں یہ بات کہتے ہوئے مینوں کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی کیونکہ اس اپنی کسمت پر رشک ہونے لگا تھا نو بٹرنگ اسفی نے گاری سٹارٹ کرتے ہوئے ایک عدا سے کہا بٹرنگ نہیں ہے یہ بلکہ میرے دل کی آواز ہے جو وہ آپ کے بارے میں سوچتا اور کہتا ہے مجھے آپ سے محبت ہونے لگی ہے سچ کہا تھا آپ نے کہ ایک روز رامین شہاب کو اسفن کمال سے محبت ہو جائے گی اور یہ ہو گیا اسفی میرا آپ کے بغیر جی ہی نہیں لگتا میں چاہتی ہوں ہر لمحہ ایسے ہی آپ کا ساتھ محصر ہو آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں مینوں نے آنکھیں موندے ہوئے گہرا سانس کھیشتے ہوئے اس کے کلون کی خوشبو کو محسوس کرتے اندر تک اتارتے ہوئے آج پھر اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا جو اسفی کے لئے اس کی زخموں پر مرہم کا کام کر گیا تھا اسفن کمال ساس لینا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن رامین شہاب کو نہیں چھوڑ سکتا بیکوز یو آر مائن اس لئے آپ کو ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا ہے یہاں میرے دل میں اسفی نے دل پر انگوٹا ٹھوک کر کہا تو مینوں کے روم روم میں سکون اترنے لگا تھا اسے لگا وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے آپ پریشان کیوں تھے کیا ہوا ہے میروں نے اب اسے شاند پا کر اس کا درد بارٹنے کے لئے یہ سوال پوچھیں گے جسارت کی تھی کچھ رہیں بس بھول جائیں کیونکہ ہر درد کو میں خود پر تو لے سکتا ہوں لیکن آپ کو کسی عزیز سے گزارنا گوارہ نہیں ہے اسفن نے اپنی بات کہتے ہوئے گردن تلچی کیے ہوئے اس کے سر پر لب رکھ کر جو کچھ کہا تھا میروں کے لئے وہ انتہائی شکر کا مقام تھا کہ اسے ایک ایسا چاہنے والا نوازہ کیا تھا جسے وہ عام اور ٹپکل مرد سمجھ کر دھرتکار دی رہی تھی اس کی ناقدری کرتی رہی تھی لیکن وہ آج بھی اسے دل میں رکھے ہوئے تھا اسے اب شکر کرنا تھا اتنا شکر کہ یہ نعمت ہمیشہ اسی کے پاس رہتی بالاج کو اگلے چند روز بعد ڈسچارج کر دیا گیا تھا ابھی وہ واضح فریکچر ہونے کی وجہ سے گھر پر ہی تھا کہ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا اسے اپنے آفیس کا کام اپنے مینیجر صاحب کی ذمہ لگا دیا تھا لیکن وہ رات کو اس سے آفیس کے تمام معاملات ڈسکس کرنے آتے اور اسی بہانے اس کی خبرگیری بھی کر لیتے وہ ان کی کمپنی کے پرانے ملازم تھے جو شہاب صاحب کے ہی ہم عمر تھے اس لئے بالاج نے ان پر پاس آنی بھروسہ کر لیا تھا کہ ان کی سالوں کی کارکردگی اور ایمانداری بالاج کے سامنے تھی بالاج آج کل کھانے پینے کے معاملے میں صاحب چاچا کو بہت تنگ کرنے لگا تھا کہ اب تو اس سے زیادہ اور اچھی خوراک کی ضرورت تھی لیکن وہ اپنی صحت کا بلکل بھی خیال نہیں رکھ رہا تھا جو کبھی اپنی صحت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا نہ ہی وہ اب زیادہ بولتا تھا بلکہ خود پر مسلسل خاموشی تاری کیے ہوئے زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی بند رہنے لگا تھا صاحب چاچا خود ہی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے جواباً وہ بس ہم ہاں سے کام چلاتا رہتا خود سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا صاحب چاچا سمجھ گئے تھے کہ اسے کشف کا ہی غم کھائے جا رہا ہے لہٰذا اب وہ نے ایک ماں یا باپ کی طرح اپنا کردار نبانا ہی تھا انہیں اس کی تکلیف کو دور کرنا تھا اور اس کے لئے کشف سے ایک ملاقات بہت ضروری تھی جب ہی وہ آج باراج کو بتائے بنا دن میں جب وہ آرام کر رہا تھا اسفن کے بنگلے پر چلے آئے تھے دوسری طرف آبدہ نے بھی اسفی کی واپسی پر کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو وہ پہلے کرنا چاہتی ہیں کشف بھی بلکل خاموش رہنے لگی تھی اسفی نے سوچا تھا کہ وہ واپس آتے ہی شادی کے کارڈ ہفتے بھر پہلے رشتداروں کو بھیج دیکھا لیکن اب وہ بھی خاموش تھا کہ جب تک بالاج ٹھیک نہیں ہو جاتا سابر چاچا نے پہلے تو آبدہ سے ہی ملاقات کی تھی جو حضب معمول اپنے کمرے میں ہی تھی مینو اور کشف بھی اپنے اپنے کمروں میں ہی تھی جبکہ اسفی کام کے سلسے میں گھر سے نکلا ہوا تھا سابر چاچا نے آبدہ سے کھل کر ساری بات کہی انہیں بالاج کی حالت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ اس بارے میں کشف بیٹی کو سمجھانے آئے ہیں کہ جو ایک بار بھی انہیں پوچھیں نہیں آئیں جبکہ بالاج اس کا شہر ہے اس کا حق بنتا تھا اس کی عیادت کے لیے آنا وقال ان کی وہ کشف کو سمجھانے آئے تھے جوابا نابدہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور انہیں کشف سے ملنے کی اجازت دے دی تھی اب ان کے قدم کشف کے کمرے کی طرف تھے وہ آج بہت سی گتھیوں کو سلچھانے والے تھے وہ بالاج کے ماضی کو کھول کر کشف کے سامنے رکھنے والے تھے کہ سب کچھ جان لینے کے بعد شاید اس کے لیے فیصہ کرنا آسان ہو جاتا جی فرینز آج کے لیے بس اتنا ہیں کیسی لگیا آپ کو آج کی اپیسوڈ یقیناً پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ یہ جاننے کے لیے بہت بچین ہوں گے کہ آخر بالاج کی ماضی کی زندگی میں کیا ہوا تھا تو جانب اس کے لیے تو جھوڑے رہی گا کلاسک اینٹرٹیمنٹ چینل کے ساتھ جہاں بہت جاند ہم ایک نئی اپیسوڈ لے کرہائیں گے اور اس طرح سے پردہ اٹھائیں گے till then take care اللہ حافظ